پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں اور شیل میں جو ہے وہ الیکٹران ہوتے ہیں تو جو سب سے دور الیکٹران ہے اوٹر شیل میں جو الیکٹران ہے اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب یہ الیکٹران موو کرے گا تو یہ انرجی ریلیز کرے گا ٹھیک ہے جب یہ سیکنڈ اوٹر سے آتا ہے نیکس اینر شیل میں تو یہ پھر انرجی ریلیز کرے گا ٹھیک ہے لیکن جب یہ انرجی گین کرے گا تو نیکس اوٹر شیل میں چلا جائے گا اور پھر انرجی گین کرے گا تو نیکس اوٹر شیل میں جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی اس کو شیل کو کنسیڈر کریں کہ یہ اوٹر شیل ہے ٹھیک ہے اوٹر شیل سے یہ کیوں کی طرف آ رہا ہے لوور شیل کی طرف ٹھیک ہے تو یہ انرجی جو ہے ریلیز کرے گا یہ الیکٹران یہ الیکٹران جو ہے جب یہ موو کرتا ہے کو ایکیو اس کو لے لیتے ہیں تو اس دوران یہ انرجی ریلیز کرتے ہیں اور جو انرجی ریلیز ہو جاتی ہے وہ یوز ہوتی ہے انٹر میمبرین سپیس میں یہ چار پروٹان کو موو کرتے ہیں ٹرانسور کرتے ہیں اور کس فورس کے طور پروٹان موٹیو فورس یعنی دو الیکٹران جب موو کرتے ہیں فرام کمپلیکس ون ٹو کو انزائم کیو تو اس دوران انرجی ریلیز ہوتی ہے اور وہ انرجی ایک فورس ڈیویلپ کرتے ہیں جس کو پروٹان موٹیو فورس کہتے ہیں اور فورس جو ہے پروٹان کو لے کے جاتے ہیں فرام میٹرکس ٹو ورل انٹر میمبرین سپیس ان ایڈی ایچ پلیس ایچ ایکٹ کیا کمپلیکس ون نے کمپلیکس ون نے جو ہے اس کو کنورٹ کیا ان ایڈی ایچ پلس ایچ کو انٹو ٹو الیکٹران انٹو ان ایڈی پلس انڈ پلس ٹو پروٹان یا ٹو ہیڈروجن دو الیکٹران جو ہے وہ کمپلیکس ون لے لیتے ہیں اور دو پروٹان پلس ان ایڈی پازیٹیو یہ میٹرکس میں رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو الیکٹران جو ہے موو کرتے ہیں فرام کمپلیکس ون ٹو کو انزیم کیو اس دوران وہ انرجی ریلیز کرتے ہیں وہ انرجی جو ہے پروٹان موٹی فورس ڈیویلپ کرتے ہیں اور پروٹان موٹی فورس جو ہے وہ موو کرتے ہیں چیار ہیڈروجن کو فرام دا میٹرکس ٹو ورل انٹر میمبرین سپیس اور یہ پروٹان یہ ہیڈروجن جو ہے یہ آلیڈی بہت سارے موجود ہوتے ہیں میٹرکس کے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں اب آگے کو چلتے ہیں کہ یہ جو کوئی انزیم کیو ہے اس کے پاس جو دو گرن کلر کے الیکٹران ہے دیکھیں یہ جب آتے ہیں تو یہ دو الیکٹران کو پھر ٹرانسفر کرتے ہیں انٹو دا کمپلیکس تری یہ دو الیکٹران دیکھیں کمپلیکس تری میں آ گئے ہیں اب جو ہے کمپلیکس تری جو ہے یہ دو الیکٹران موو کرتے ہیں ٹور کمپلیکس فور ٹھیک ہے اور جب یہ کمپلیکس تری سے کمپلیکس فور کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ انرجی ریلیز کرتے ہیں یہ الیکٹران جو ہے یہ انرجی ریلیز کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر چار پروٹان کو موو کرتے ہیں تو پروٹان موٹے فورس فرام دا میٹرکس ٹور انٹر میمبرین سپیس اب جو ہے الیکٹران جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں کمپلیکس فور میں تو کمپلیکس فور سے یہ دو الیکٹران موو کرتے ہیں ٹورڈ میٹرکس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دو الیکٹران ہے جو کمپلیکس فور میں پہنچ چکے ہیں یہ موو کرتے ہیں ٹورڈ انٹر کرتے ہیں انٹو دا میٹرکس جب یہ میٹرکس میں آتے ہیں تو اس سے انرجی پھر ریلیز ہوتی ہے لیکن اس میں بہت توڑی سی انرجی باقی ہوتی ہے تو وہ صرف دو پروٹان کو موو کرتے ہیں فرام دا میٹرکس ٹوئر انٹر میمبرین سپیس ٹھیک ہے اور یہ جو دو الیکٹران میٹرکس میں انٹر کرتے ہیں تو یہ کمبین ہوتے ہیں اکسیجن کے ساتھ جو الڈی موجود ہوتا ہے میٹرکس میں نیر کمپلیکس فور کے ساتھ کمپلیکس فور اس کو ٹرمینل رییکشن بھی کہتے ہیں انٹ پہ رییکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو الیکٹران اکسیجن کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ساتھ میں دو ہیڈروجن مل جاتے ہیں تو دو ہیڈروجن ایک اکسیجن دو الیکٹران تو یہ ایچ ٹو او بنا لیتے ہیں اور اس کو ٹرمینل رییکشن کہتے ہیں یہ ٹرمینل انٹ یعنی آخری جو کمپلیکس فور ہے اس میں یہ رییکشن ہوتا ہے اب جو ہے یہ جو ایف ایڈی ہے ایف ایڈی کی جو ہے ریڈاکس پوٹنشل بہت کم ہے ریڈاکس پوٹنشل ان ایڈی ایچ کا زیادہ ہے ریڈاکس پوٹنشل کسے کہتے ہیں ریڈاکس پوٹنشل یعنی ایف 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 ا ٹھیک ہے تو این اے ڈی ایچ کا ریڈاکس پوٹنشل زیادہ ہے اس کی کیپیبلیٹی زیادہ ہے اس کی تینڈنسی زیادہ ہے ایک سیڈی ایچڈی ایچڈ کی اس کمپیر ٹو ایف ایڈی ایچ ٹو ٹھیک ہے تو یہ ایف ایڈی ایچ ٹو جو ہے یہ کمپلیکس ٹو سے سٹارٹ لے گا کمپلیکس ٹو کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا کیونکہ بڑے جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں چھوٹے جو ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایف ایڈی جو ہے جب انٹر ہو جاتے ہیں میٹرکس میں تو کمپلیکس ٹو جو ہے اس پہ ایٹ کرتے ہیں اور ایف ایڈی ایچ ٹو کو کنورڈ کرتے ہیں انٹو ٹو الیکٹرون پلس ایف ایڈی اور پلس یہ سوری میں نے نہیں لکھا ہے پلس ٹو ہیڈروجن ٹھیک ہے ایف ایڈی جو ہے وہ کنورڈ ہو جاتے ہیں دو الیکٹران میں دو پروٹان میں اور ایف ایڈی پازیٹو میں یعنی ایف ایڈی ایش ٹو کی اکسیڈیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو دو الیکٹران پروڈیوس ہو جاتے ہیں تو وہ کمپلیکس ٹو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی ایف ایڈی پازیٹو اور دو پروٹان یا دو ہیڈروجن جو ہے وہ میٹریکس میں رہ جاتے ہیں اب جو ہے یہاں دیکھیں یہ دو الیکٹران جو ہے یہ وہی کو انزائم کیو لے لیتے ہیں کون لے لیتا ہے کو انزائم کیو اور کو انزائم کیو اس سے لے کے اس کو ادھر کمپلیکس ٹری میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ کمپلیکس ٹری میں آ جاتے ہیں تو کمپلیکس ٹری جو ہے ان دو الیکٹرانوں کو جو ریٹ کلر کے ہیں اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں انٹو کمپلیکس فور میں ٹھیک ہے جب یہ دو ریٹ کلر کے جو میں نے بنایا ہے یہ الیکٹران جب ٹرانسفر ہوتے ہیں فرم کمپلیکس ٹری ٹو کمپلیکس فور تو اس دوران یہ الیکٹران انرجی ریلیز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ انرجی جو ہے یوز ہوتی ہے فار دا ٹرانسفر آف فور پروٹان فرم دا میٹرکس ٹو ارڈ انٹر میمبرین سپیس ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ کمپلیکس فور میں پہنچ جاتے ہیں یہ دو الیکٹران تو پھر یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں انٹو دا انٹو دا ویر انٹو دا میٹرکس جب میٹرکس میں یہ دو ریٹ کلر کے جو آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب ایک ای وہ کنسیڈر کریں ٹھیک ہے یہ دو الیکٹران آ رہے ہیں تو ادھر دو الیکٹران پہنچ گئے ہیں ف ای ڈی سے بھی تو یہ دو الیکٹران اکسیجن کے ساتھ مل جاتے ہیں اور یہاں سے دو پروٹان ہائیڈروجن مل جاتے ہیں اور ایچ ٹو او بناتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب یہ ریڈ کلر کے جو آ رہے ہیں یہ دو الیکٹران جب کمپلیکس فور سے میٹرکس میں انٹر ہوں گے تو اس دوران یہ انرجی ریلیز کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں انرجی توڑی سی ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے دو پروٹان کو وہ انرجی یوز ہوتی ہے تو موو دو پروٹان فرام دا میٹرکس تو ورڈ انٹر میمبرین سپیس میں تو آپ اگر اس کو دیکھ لے کہ یہ جو ان ای ڈی ایچ ہے یہ چار پروٹان ایک دفعہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ٹرانفر ہوتا ہے کوئنزائم کیو میں پھر کوئنزائم کیو سے یہ گرین کلر کے الیکٹران ٹرانفر ہو جاتے ہیں کمپلیکس تری میں کمپلیکس تری تھے جب یہ کمپلیکس فور میں جاتے ہیں تو چار سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور چار پروٹان کو یہ موو کرتے ہیں فرام دا میٹرکس تو ورڈ دا انٹر میمبرین سپیس ٹھیک ہے اور پھر جب یہ کمپلیکس فور میں یہ پہنچ گئے ہیں جب یہ کمپلیکس کمپلیکس تری سے کمپلیکس فور میں جاتے ہیں چار پروٹان لے کے انٹر میمبرین سپیس میں پہنچ جاتے ہیں اور جب یہ کمپلیکس فورس ہے یہ دو گرن کلر کے الیکٹران جو ہے جب یہ انٹر ہوتے ہیں انٹو دا میٹریکس تو اس دوران یہ انرجی ریلیز کرتے ہیں لیکن اس میں بہت سے کم انرجی رہ جاتی ہے تو یہ صرف دو پروٹان کو موف کرتے ہیں فرام میٹریکس ٹورڈ انٹر میمبرین سپیس اور وہ فورس کونسا ہوتا ہے وہ آلیڈ میں نے ڈسکس کیا ہے کہ جو فورس یوز ہوتا ہے وہ پروٹان موٹیو فورس ہوتے ہیں تو دیکھیں دو یہ آگئے ہیں چار یہ آگئے ہیں چار یہ آگئے ہیں تو یہاں پہ جو ٹوٹل پروٹان موو ہوئے ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں ٹین یعنی فور فور اور ٹو آخر میں یہ دو پروٹان ٹھیک ہے لیکن جو ف ای ڈی ہے وہ کمپلیکس ٹو سے شروع ہوتا ہے تو دیکھو جب یہ یہاں پہ آئے گا کمپلیکس ٹری میں ٹھیک ہے یہ دو الیکٹران آگئے ہیں جب کمپلیکس ٹری ٹرانسور کرے گا ان ریڈ کلر دیکھو یہاں پہ ای ڈی ہے نا دو ریڈ کلر کے الیکٹران آگئے ہیں ٹھیک ہے کمپلیکس ٹو سے موو کر رہے ہیں کو ای کیو انزائم ٹھیک ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر کو انزائم کیو جو ہے اس کو موو کرتے ہیں ٹور کمپلیکس ٹری ٹھیک ہے یہ ریڈ کلر کے آگئے ہیں اب جو ہے کمپلیکس ٹری جو ہے ان دو الیکٹران کو جب موو کرتے ہیں ٹورڈ فور تو اس دوران انرجی ریلیز ہوتی ہے اور دیکھو صرف چار پروٹان اوپر لے کے چلے جاتے ہیں ای پی ڈی ایک دفعہ پروٹان لے کے گئے ہیں وہ بھی چار لیکن جب یہ کمپلیکس ٹور سے انٹر ہوگا انسائیڈ دی میٹرکس تو پھر یہ انرجی ریلیز کرے گا یہ ریڈ کلر کے جو ہیں ٹھیک ہے یہ ریلیز کرے گا اور وہ انرجی یوز ہوگی تو جو ایف ای ڈی ہے وہ یہ چار